سالان کیاکٹین ایڈ ہو آتنگ کا پریائے بن چکے ہیں وہ آدم کھور بھیڑیے جنہوں نے لگاتار لوگوں کو نشانہ بنایا ہے پرشاسن کے اپنے پلانز ہیں لیکن آخر بھیڑیوں کا اماوسیہ کا کیا پلان ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بھیڑیوں کے طرف سے لگاتار گھیرہ بندی کے بعد بھی کوئی کمی حملوں میں نہیں آ رہی ہے حال ہی میں جو گھٹنائی ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ون و بھاگ کے لیے اب نئی چنوٹی آخر کیا ہے تازہ حملوں میں بھیڑیوں نے کیا سنکیت دیئے ہیں اور کیسے انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوگا پرشاسن اور ایک سوال اور یہ کہ آخر کب تک یہ آدم خور بھیڑیے اسی طرح سے آتنک پھیلاتے رہیں گے نمسکار میں ہوں آشیست ریپارٹھی اور سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ بہرائیچ اتر پردیش کا وہ علاقہ جہاں اس وقت بھیڑیے لوگوں کے لیے موت بن کر گھوم رہے ہیں دن کے انجالے میں رسکیو آپریشن تو شروع ہوتا ہے بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ٹریپس بھی لگائے جاتے ہیں لیکن رات کے شکاریوں کو پکڑنا رات کے وقت کافی مشکل ہو جاتا ہے پرشاسن نگرانی ضرور کر رہا ہے لوگ پہرداری کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بھیڑیے اپنا کام کر نکل جاتے ہیں اتر پردیش کے بہرائیچ میں جو حال کے دنوں میں گھٹنا گھٹت ہوئی جس میں بتایا گیا کہ بچوں سمیت لگ بھگ نو لوگوں کو بھیڑیوں نے اب تک اپنا شکار بنایا اور بیتی رات جانکاری یہ بھی ملی کہ ایک بزرگ اور ایک سات سال کے بچے پر بھی بھی بھیڑیے نے حملہ کیا ہے اور یہ بالکل تازہ حملہ ہے اتنے پریاس اتنی کوششوں کے باوجود آخر یہ بھیڑیے پکڑ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں اس سوال کا جب جواب ہم نے تلاشنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اماوسیہ نزدیک ہے سوموتی اماوسیہ یوں تو لوگوں کے لیے آستھا کا یہ دن ندیوں میں تالابوں میں ڈبکی لگا کر بھگوان کو منانے کا یہ دن بھکتی کا یہ دن بھیڑیوں کے لیے کیا نئی طاقت لے کر آیا ہے اماوسیہ میں رات کے اندھیرے میں یہ رات کے شکاری جب نکلیں گے تو اگلا ٹارگٹ ان کا کون ہوگا یہ ونوی بھاگ پولیس پرشاسن کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے اب گھر گھر جا کر تو پولیس پروٹیکشن دے نہیں سکتی لیکن پھر بھی نگرانی میں کوئی کمی نہ رہے اس لیے ڈرونز تینات کیے گئے ہیں اور چرچہ تو یہاں تک ہے کہ رات کے وقت بھی نگرانی کرنے کے لیے انفار ریڈ کیمرہ سے لیس ڈرونز کا استعمال کر اماوسیہ کی اس کالی رات میں ان آدم کھور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن چلائے جانے کی تیاری ہے اتر پردیش کے بہرائی سے جو تازہ خبر سامنے آئے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک یہ آدم کھور بھیڑیے تیس لوگوں کو اپنا شکار بنا چکے ہیں کچھ کو غائل کر چکے ہیں تو کچھ کی جان بھی لے چکے ہیں دراصل بیتی رات دو الگ الگ جگہوں پر ایک بچے اور ایک بزرگ پر انہوں نے حملہ کیا جس میں ایک سات سال کے پارس کے گلے پر پنجے سے حملہ کیا اس بھیڑیے نے شور سن کر جب پریوار کے لوگ اس کی طرف اسے بچانے دوڑے تو وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا کیا یہی ان بھیڑیوں کا سردار ہے مکھے بھیڑیا ہے جو لگاتار انسانوں کو شکار بنا رہا ہے سوال یہ پرشاسن کے لیے بھی ایک گمبیر سوال ہے دراصل ابھی ان گھائلوں کو علاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور جنگل پروا کا یہ بچہ رہنے والا ہے جس پر بھیڑیے نے حملہ کیا تھا اور اتنا ہی نہیں ایک بزرگ کو بھی اس نے اپنا شکار بنایا جسے علاج کے لیے بھی اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے دراصل ونویبھاگ کی ٹیم کولیلا میں آدم کھور بھیڑیوں کی گھیرابندی کر رہی ہے لیکن جنگل پروا میں بھیڑیوں نے آ کر حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ایک دو دس نہیں بلکہ کافی سنکھیا میں ہیں حالانکہ اب تک کی جو گنتی سامنے آئی ہے اس میں پانچ سے ساتھ بھیڑیوں کا جھنڈ یہ بتایا جا رہا تھا جس میں ابھی حال کی گھٹنا میں دو بھیڑیوں کو چنہت کیا گیا ہے جنہیں ٹیم اب اماوس کی رات یا پھر اس کے اگلی صبح تک پکڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن یہ دعویٰ پوری طرح سے صحیح ثابت ہوتا نہیں دکھ رہا ہے چونکہ لگاتار بھیڑیوں کا حملہ جاری ہے کہیں سے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھیڑیوں پر کسی طرح کا کوئی دباؤ ہے یا پھر وہ گھبرائے ہیں یا پھر وہ اب پکڑ میں آ سکتے ہیں چونکہ ان کے دوارہ جو بھی سٹریٹرجی بنائی جا رہی ہے حملے کی وہ پوری طرح سے قامیاب ہو رہی ہے دراصل اب تک اس پورے معاملے میں جو کارروائی کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ بھیڑیے پکڑے گئے ہیں دراصل وہ تو بس محض ایک پیادے بھر ہیں لیکن اصلی سرگناہ بھی پکڑ میں آنا باقی ہے جو خود تو آدم خور ہے ہی اور آدم خور بھیڑیوں کو یہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے اور سوموتی اماوسیہ کی رات کافی مہتوپون ہو جاتی ہے اور اماوس کے اس کالی رات میں جہاں انسانوں کو دس قدم دیکھنا بھی مشکل ہے یہ بھیڑیے کئی کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں اور سونگ سکتے ہیں اپنے شکار کو اب دیکھنا ہوگا بنویبھاگ کی طرف سے جو تیاریاں کی گئی ہیں ان تیاریوں کا آخر کیا پربھاؤ پڑتا ہے کیا بھیڑیوں کے حملوں کی گھٹنا کروگا جائے گا اور یہ آدم خور بھیڑی آخر پکڑ میں کب تک آئیں گے اس کا پرشاسن بھی ٹھیک ٹھیک دعویٰ نہیں کر پا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ان بھیڑیوں کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ویلکم ہے آپ کا اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کے بارے میں اور آدم خور بھیڑیوں کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے تو اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں